اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پرائیم نیوز میں آج ایک بہت ہی اہم خبر جس نے یوں سمجھئے کہ گودی میڈیا میں بھی کھلبلی مچا دی ہے اور ظاہر بات ہے کہ ملک کی رکھیل اور آتنگ کی میڈیا جو غلط رپورٹنگ کرتی ہے ان کے بھی پیٹ میں کافی درد ہو رہا ہے اور ہندوطوہ آتنگوادی ٹولے کو تو گیا ایک موقع ہی مل گیا ہوگا کیونکہ بڑی خبر یہ آ رہی ہے جناب کہ جمعیت علماء ہند کے راشتری ادھکش قومی صدر حضرت مولانا ارشد مدنی کا ایک کھلبلی مچانے والا بیان سامنے آیا ہے اور مولانا ارشد مدنی نے صاف طور سے یہ کہہ دیا ہے کہ طالبان دہشتگرد نہیں طالبان ٹیرسٹ نہیں طالبان آتنگوادی نہیں اور مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ ہم طالبان کو دہشتگرد نہیں مانتے وجہ کیا؟ جمعیت علماء ہند کے راشتری ادھکش اور رہنما مولانا ارشد بدنی نے کہا ہے کہ ہم طالبان کو دہشتگرد نہیں مانتے کیونکہ طالبان اپنے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے اور لڑ رہے ہیں طالبان اپنے ملک کو ظالموں قاتلوں جن کو وہ ظالم مانتے ہیں ان سے آزاد کروانے کے لیے طالبان نے بیس سال تک پچیس سال تک اپنی جانوں کی قربانیت دی ہے اور وہ اپنے ملک کو آزاد کرانے کی لڑائی لڑ رہے تھے اس لیے ہم طالبان کو دہشتگرد نہیں مانتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ جیسے ہی حضرت مولانا ارشد بدنی کا جیسے ہی یہ بیان آیا ہے کہ ہم طالبان کو دہشتگرد نہیں مانتے ہیں تو مولانا ارشد بدنی نے یہ انٹرویو دینک بھسکر کو دیا اور دینک بھسکر کو یہ انٹرویو جو مولانا دیا ہے تو پورے ملک میں کھلبلی مجھ گئی ہے اور مولانا ارشد مدینی نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ آزادی کے لیے لڑنا دہشتگردی نہیں ہے آتنگباد اور ٹیررزم نہیں ہے اگر آزادی کے لیے اپنے ملک کو آزادی دلانے کے لیے لڑنا اگر دہشتگردی ہے تو پھر نہرو جی بھی دہشتگرد تھے کیونکہ انہوں نے بھارت کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی پھر مہاتمہ گاندی بھی دہشتگرد اور ہمارے حضرت مولانا شیخ الہند بھی دہشتگرد تھے کیونکہ انہوں نے ملک کو آزادی دلانے کے لیے بقاعدہ لڑائی لڑی ہے اپنے پیارے ملک بھارت کو انگریز جیسے ظالموں اور قاتلوں کے چنگل سے بچانے کے لیے نہرو نے مہاتمہ گاندی نے شیخ الہند نے مولانا حسین احمد مدنی نے اور سینکڑوں ہزاروں علماء نے سینکڑوں ہزاروں نے بقاعدہ بھارت کو آزادی دلانے کے لیے لڑائی لڑی مارا بھی قتل بھی کیا قتل بھی ہوئے مارے بھی گئے ہیں مارے بھی ہے تو اگر انہوں نے بھارت کو آزادی دلانے کے لیے انگریز جیسے ظالموں سے لڑا ہے تو کیا پھر یہ مجاہدین آزادی جنہوں نے ملک پیارے ملک بھارت کو آزادی کے لیے جانوں کے قربانیاں دی ہے اور انگریز اسے لڑا ہے تو کیا بھارت کی آزادی کے لڑنے والے آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے اور قربانیاں دینے والے کیا یہ بھی آتنگوادی تھے تو مولانا ارشد بدنی نے صاف طور سے اپنا کلیر طور سے موقف فاضح کیا ہے کہ طالبان بھی اپنے ملک افغانستان کی آزادی کے لیے برسوں سے لڑ رہے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے بقاعدہ افغانستان کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی ہے جانوں کی قربانیاں دی ہے تو ملک کے آزادی کے لیے لڑنے والوں کو ہم دہشتگرد نہیں مانتے جی ہاں اب ظاہر بات ہے کہ مولانا ارشد بدنی کا یہ بیان ملک کی آتنکی میڈیا کے لیے بہت زبردست یوں سمجھے کہ ایک مواد مل گیا ہے دس پندرہ دن اسی میں نکل جائیں گے اصل مدو سے دھیان ہٹانے کے لیے تو خیر مولانا ارشد بدنی نے یہ بھی کہا ہے کہ آج کل ہم اگر خد بھی لکھتے ہیں کوئی لیٹر بھی لکھتے ہیں تو وہ سنسر ہوتا ہے فون پر بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے اور مولانا ارشد بدنی نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ دارالعلوم دیوبن کا کوئی رکن طالبان سے بات کرتا ہے کیونکہ ملک کی آتنکی میڈیا دارالعلوم دیوبن کو بندنام کرنے کے لیے بھی یہ شڑی انتر کرتی ہے جبکہ ہندوستان کی بھارت کی تاریخ ہسٹری گواہ ہے کہ یہی وہ دارالعلوم دیوبن ہیں کہ جہاں کے جیالے اور جہاں کے مجاہدین اور جہاں کے سپوتوں نے انگریزوں سے لڑ کر قربانیاں دی اپنی جانیں قربان کی اور اس پیارے ملک کو آزاد فضا نصیب ہوئی آزادی نصیب ہوئی وہیں پر مولانا ارشد بدنی نے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہوگے کہ ملک کی میڈیا کسی بھی طریقے سے مولانا کے بیان کو یا علماء کے بیان کو یا دارالوم دیوبن جو آزادی کے سپاہیوں کا یوں سمجھے کہ مرکز اور گر رہا ہے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیان آیا تھا کہ مولانا نے بھی اور تمام لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی مخلوط تعلیم یعنی لڑکے اور لڑکیوں کی جو مخلوط تعلیم ہوتی ایک ساتھ جو پڑھتے ہیں تو یہاں سے تھوڑا ماحول بھی خراب ہوتا ہے تو اس لئے مخلوط تعلیم سے بچا جائے جہاں تک ہو سکتا ہے بیٹیوں کی تعلیم کا الگ نظم کیا جائے بیٹوں کی تعلیم کا الگ نظم کیا جائے تو جیسے ہی مولانا یا کوئی بھی یہ بیان دیتا ہے تو اس کو ملک کی آتنگ کے میڈیا طالبان سے جڑ دیتے ہیں کہ اہو یہاں پر طالبان ہی نظام لانا چاہتے ہیں لیکن مولانا نے صاف طور سے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ صرف شریعت اسلامی ہی لڑکے اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم کی اجازت نہیں دیتی کون کہتا ہے بلکہ مولانا نے دوٹوں کے انداز میں کہا کہ بھارت میں ہندوستان میں ایسی کئی یونیورسٹیز ایسے کئی کالیجز ہیں جہاں مخلوط تعلیم کی لڑکے اور لڑکیوں کی مل کر مخلوط تعلیم کی اجازت نہیں ہے تو مولانا نے کہا کیا پھر ان یونیورسٹیز اور کالیجز کے بنیاد طالبان نے رکھی دی تو ملک میں ایسے کئی کالیج چلتے ہیں کئی ادارے چلتے ہیں تو کیا ان کی بنیاد طالبان نے رکھی ہے جہاں پر وہ کالیج اور وہ یونیورسٹی ایک ساتھ لڑکے لڑکیوں کو مل کر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو خیر ملک کے آتنگ کے میڈیا یا گودی میڈیا بلکل ان کو کچھ چاہیے مرچ مسالہ لگانے کے لیے یہ اتنے نالائق ہیں کہ ملک کے اصل مددوں سے دھیان ہٹانا چاہتے ہیں بے روزگاری اس ملک کا اصل مددہ ہے کسان آتما تیہ کر رہے ہیں اس ملک کا اصل مددہ ہے پڑے لکھے نوجوان ڈگریہ ہاتھوں میں لے کر ان کو روزگار اور نوکریہ نہیں ہیں وہ ٹرین کے سامنے کود رہے ہیں سمندر میں کود رہے ہیں دریا میں کود رہے ہیں فانسی کے پھندے گلوں میں ڈال رہے ہیں آتما تیہ کر رہے ہیں یہ ملک کا اصل مددہ ہے لیکن ملک کی آتنگ کی رکھیل اور گودی میڈیا ان مددوں پر بات نہیں کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب مولانا ارشد بندنی کا یہ جو بیان آیا ہے کہ طالبان دہشتگرد نہیں اور آزادی کے لیے لڑنا دہشتگردی نہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی گودی میڈیا کو اچھا مددہ مل گیا ہوگا ملک کی گودی میڈیا کے دس بارہ دن اس میں نکل سکتے ہیں لیکن خیر آئیے میں پرائم نیوز میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہم وہ دکھاتے ہیں جو میڈیا نہیں دکھاتی ہے تو طالبان نے دو بڑے اعلان کیا ہے ایک بات تو انہوں نے بڑی جو اعلان جو خاص طور سے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم افغانستان میں القائدہ کے مراکز کی اجازت نہیں دیں گے القائدہ جس کو دنیا ٹیررسٹ مانتی ہے آتنگوادی مانتی ہے طالبان نے بڑا بیان دیا ہے افغان تحریک طالبان کے ترجمان پروقتہ محمد سحل شاہین کا بڑا بیان آیا ہے کہ ہم افغانستان کے سرزمین پر القائدہ کے مراکز کی اجازت نہیں دیں گے تو ظاہر بات ہے یہ اعلان تو بتا رہا ہے کہ طالبان نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی اور جب ملک آزاد ہو گیا ان کے ہاتھ میں آ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اب اپنی زمین کو کسی بھی ٹیررسٹ مومنٹ کے لیے استعمال کیا ہم اجازت نہیں دیں گے تو یہ اعلان تو ایسا ہے جو دنیا کی میڈیا کو بتاتا ہے کہ بھئی اس کو ہائلائٹ کرو نہ کیونکہ تم طالبان کو اب تک ٹیررسٹ کہتے آئے ہو آتنگوادی کہتے آئے ہو جبکہ طالبان نے اپنے ملک کی آزادی کے لڑائی لڑی اور ملک آزاد ہو گیا ان کے ہاتھوں میں آ گیا تو انہوں نے کہا کہ القائدہ ہو یا کوئی بھی ہو ہم اپنی زمین کو کسی بھی آتنگوادی تنظیم کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو طالبان کی طرف سے یہ ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے بڑا بیان سامنے آیا ہے وہیں پر ایک بڑا بیان جناب یہ بھی سامنے آیا ہے طالبان نے یہ کہا ہے جب ان کے قطر کے وزیر خارجہ سے دو دن پہلے افغان وزیر آزم اور قطر کے وزیر خارجہ کے ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کے بعد بقاعدہ طالبان کے ترجمان زبیع اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ دنیا دنیا کے جو اشارے مل رہے ہیں ہمارے تعلق سے طالبان کے تعلق سے وہ مضبط ہے وہ پوزیٹیو ہے اچھے ہیں اور طالبان نے بڑا اعلان کر دیا ہے کہ دنیا جلدی ہی ہماری حکومت کو تسلیم کرے گی قبول کرے گی اور میں نے آپ کو چار دن پہلے ہی بتایا تھا کہ امریکہ نے بھی یہ کہا ہے کہ دیر سے طالبان کو اتنی جلد تسلیم تسلیم نہیں کیا جا سکتا یعنی اشارہ کر دیا کہ طالبان کو جلدی تسلیم نہیں کیا جا سکتا مگر دیر سے صحیح مگر قبول کیا جائے گا تو طالبان کے ترجمان نے بھی کہا ہے زمی اللہ مجاہد نے بھی کہا ہے کہ دنیا جلد ہی ہماری حکومت تسلیم کرے گی اور آخری بڑی خبر جناب یہ آ رہی ہے طالبان کو لے کر افغانستان کو لے کر کہ افغانستان سے تقریباً دو سو بچے والدین کے بغیر قطر پہنچ گئے افغانستان سے جو لوگ نکل رہے ہیں امریکہ کا بھی طالبان کی تعریف کرتے ہوئے بیان آیا ہے کہ طالبان نے لوگوں کو نکلنے میں مسافروں کو نکلنے میں کوئی تکلیف نہیں دی کوئی تکلیف نہیں دی اور ابھی خبریں یہ آ رہی ہے عالمی خبر رسائے ادارے کے مطابق کہ طالبان کے افغانستان کے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد لاکھوں شہریوں کو ڈائریکٹ امریکہ یا برطانیہ پہنچایا گیا جبکہ قطر اور یو اے ای متحدہ عرب امارات دبائی وغیرہ میں بھی پروازوں کے ذریعے منتقل کیا جا چکا ہے اور بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ افغانستان سے دو سو بچے ماباب کے بغیر قطر پہنچ گئے ہیں ابھی تک یہ نہیں معلوم ہوسا کہ یہ بچے کس طرح فلائٹ تک پہنچے پلین تک پہنچے اور سفر کرنے میں کامیاب ہو گئے ان دو سو بچوں میں آٹھ سال کی عمر سے لے کر سترہ سال کی عمر کے بچے بھی ہیں جنہیں دوحہ میں قطر میں چیریٹی ادارے جو ہیلپنگ ہینڈز ہے ان کے حوالے کر دیا گیا ہے یہ تمام بچے صدمے کی حالت میں اور ابھی تک کرناک صورتحال کا سامنا کرنے کو تیار نہیں لیکن افغانستان سے یہ خبر آ رہی ہے کہ طالبان کی جانب سے کسی بھی طرح ان بچوں کو یا ان لوگوں کو بھی کوئی تکلیف نہیں دی جاری ہے جو طالبان کے خلاف برسوں سے لڑ رہے تھے طالبان نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے